دوستو آپ شاید جانتے ہو کہ بھارت اور پاکستان میں دو ایک جس سے نام والے شہر ہے پنجاب جو بھارت میں بھی ہے اور ہمارے پڑوشی ملک پاکستان میں بھی ہے آج ہم ان دونوں پنجاب کی آپس میں تلنا کرنے والے ہیں دراصل جب 1947 میں پنجاب چتر کو دو الگ الگ راجیوں کے بیچ ویباجت کیا گیا تو اس کا ایک حصہ بھارت میں اور ایک حصہ پاکستان میں چلا گیا پر یہ حصے برابر نہیں تھے پاکستان میں پورے پنجاب کا 56% حصہ چلا گیا اور بھارت کے پنجاب کی بات یہیں تک نہیں رکی آجادی کے بعد بھی یہ راجنطیق اور بھاسائی آدار پر اور الگ الگ بھاگوں جیسے ہریانہ چنڈیگرڈ ہیمچل پردیس دلی میں بند گیا یعنی اب ہم پورانے پنجاب کے ایک 56% حصے کی تلنا دوسرے 14.8% حصے سے کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں ان دونوں میں سے کس نے زیادہ ترقی کی دوستو میں ہوں آپ کا دوست سریس سانچوری اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ویسے تو اس طرح کی تلنا کرنے کے لیے بڑی بڑی سنستائیں کہیں پیمانے کام میں لیتی ہے جن میں وہ دونوں جگہ کی جی ڈی پی انکم پر کے پیٹا یعنی وہاں کے پرتی ایک وقتی کے اوست آئے رہنے کی آزادی بولنے کی آزادی اپنے دھارمی مت کو ماننے کی آزادی سوہستے اور رہن سین کی سہولیت اور اور ساتھی ان کے شہروں کا انفرسٹرکچر سرکار کی یوجنائے سرکار کی لوگوں کے پرتی جمعہ داری جیسے ویسوں سے تلنا کرتی ہے ویسے تو دوستو ہم بھی انہی مددوں پر بات کریں گے پر پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ان دونوں شہروں میں جن سنکھیا اور جی ڈی پی کتنی ہیں جس میں کافی حد تک استطیقہ صحیح اندازہ لگانے میں ہمیں مدد ملے گی تو بات کریں پاکستان کی تو ان کے پورے ملک کی جی ڈی پی 347 بلین یو ایس ڈالر ہے جن میں سے اکیلے پنجاب پروینس کی جی ڈی پی 220 بلین یو ایس ڈالر ہے یعنی پاکستان میں اکیلے پنجاب کا یوگدان لگ بک 60 پرتیست ہے وہیں دیکھیں انڈیا کی تو ہمارے بھارت کی کل جی ڈی پی 373 بلین یو ایس ڈالر ہے اس میں سے پنجاب راجے کی جی ڈی پی 68 بلین یو ایس ڈالر ہے جو کی ماتر 3 پرتیست ہے آپ یہیں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا پنجاب وہاں کا سب سے بڑا رج ہے یا کہے تو پورے پاکستان کا تین چوتھائی حصہ تو کیول وہاں کا پنجاب ہی ہے پر بھارت میں تو پنجاب سے بڑھ کر کہی رج ہے جی ڈی پی کی درشتی سے پنجاب کا استان سولوا ہے جبکہ سب سے بڑا مہارست رج ہے جس کی جی ڈی پی 450 بلین یو ایس ڈالر ہے اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ پاکستان کا پنجاب بھارت کے پنجاب سے امیر ہی اچھا ہے کہ وہ ایک پیمانے سے ہم کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے لئے ہم تھوڑا چھتر پل پر نظر ڈالتے ہیں پاکستانی پنجاب کا چھتر پل دو لاکھ پانچ ہزار تین سو چوالیس ور کلومیٹر ہے جبکہ بھارتی پنجاب کا چھتر پل پچاس ہزار تین سو باسٹھ ور کلومیٹر ہے یہاں پر آپ کو بتا دے کہ پاکستان میں سب سے بڑا پروینس بلوچستان ہے جو کی کل پاکستان کے چوالیس پرتیست حصے میں فیالا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پر پنجاب ہے جو کی پاکستان کا پچیس پرتیست ایریا رکھتا ہے وہی دوسری طرف انڈین پنجاب پورے بھارت کا کیول ایک دسملہ 53 پرتیست بھاگی ہے اس میں ہم صاف صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم بھارت کے ایک چھوٹے سے حصے کا مقابلہ آدھے سے زیادہ پاکستان سے کر رہے ہیں بات کریں جنسنکیا کی تو پاکستان کی کل بائیس کروڑ کی جنسنکیا میں سے پنجاب پروینس میں گیارہ کروڑ لوگ رہتے ہیں جبکہ بھارت کی کل 138 کروڑ جنسنکیا میں سے پنجاب راجے میں مات 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں پاکستان کے پنجاب میں 97 پرتیست مسلم دھرم کو ماننے والے 2 پرتیست عیسائی اور کچھ انی دھرم ماننے والے ہیں وہی انڈین پنجاب میں 58 پرتیست سکھ 38 پرتیست ہندو اور باقی انی دھرم ماننے والے ہیں اب بات کریں دونوں راجیوں کے سکھ سا کے اس طرقی تو اگر آپ نے ہمارے پورانے ویڈیو دیکھے ہیں تو آپ کو بتائی ہوگا کہ وہاں کی کتابوں میں کیا پڑھائے جاتا ہے پاکستان میں اتیاز کو اتنا توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے جس کی کوئی سیما نہیں ہے وہ اتیاز کے نام پر بچوں کو کبھل جھوٹ پڑھا رہے ہیں اس کو ہم کچھ ایکزمپل سے سمجھتے ہیں جیسے بھارت پاک کے جتنے بھی ید ہوئے جن میں 1947, 1965, 1991 اور 1999 کا کارگل ید سبی میں بھارت کی ہی جیت ہوئی پر پاکستان کی ہسٹری بکھ میں پڑھائے جاتا ہے کہ 1971 کے بنگلہ دیش لیبریشن وار کے علاوہ سبی ید پاکستان نے ہی جیتے ہیں اور 1991 کے ید میں بھی وہ اپنی ہار اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ اس سمجھ کے ان کے جنرل امیر عبداللہ خان نیاجی کی بھارتی لیپٹینیٹ جنرل جی ایس ارورا کے ساتھ سرینڈر پر ہست اکثر کرتے ہوئے ایک فوٹو ہے ویسے ایک بات آپ کو بتا دے کہ اس کے بعد پاکستان میں نیاجی کا اتنا ویرود ہوا کہ لوگوں نے اپنے نیاجی سرنیم تک رکھنے بند کر دیئے کیونکہ ان کو گداری اور بزدلی کا پرتیک ماننے لگے اس کا سب سے اچھا ادارن پاکستان کے پورو پردان منطری عمران خان ہے جو کی ایک نیاجی ہے پر اپنے نام کے آگے کبھی نہیں لگاتے اور اس کے ویپریت اگر انڈین ہسٹری کو دیکھے یہاں ایک دم سٹیک پڑھائے جاتا ہے ہمارے اتیاز کاروں نے چاہے آزادی کے پہلے کا بھارت ہو یا آزادی کے بعد کا بھارت ہو اپنے ہر پہلو کو بلکل پاردرسی ڈھنگ سے دکھایا ہے پاکستان کے ہی ایک اتیاز کار نے کہا تھا کہ جس دیس میں بچوں کو غلط اتیاز پڑھائے جاتا ہو اس کا وناستہ ہے اب بات کرتے ہیں انفرائیسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کی تو دیکھئے یہ مابدنڈ بہت ہی پیچیدہ ہے کیونکہ انفرائیسٹرکچر کے معاملے میں پاکستان کے پنجاب نے بھی آزادی کے بعد اچھی ترقی کی ہے اس کا سب سے بڑا کارن تو یہی ہے کہ پاکستان کے جادہ تر پونجیبتی پنجاب میں ہی رہتے ہیں اس لیے باقی پاکستان کی تلنا میں پنجاب تھوڑا جلدی آگے بڑھا اب وہ چاہے ائرپورٹ کی بات ہو یا میٹرو ٹرین کی کیونکہ پاکستان میں دے اورنج میٹرو لائن کے تحت میٹرو ٹرین بھی چلتی ہے جس سے چائنا پاکستان ایکونومک کوریڈور یا کہے تو سی پیک کے تحت بنایا گیا تھا پر اس جگہ بھارت کے پنجاب میں ابھی تک کوئی میٹرو ٹرین نہیں چلتی ہے ویسے بھارت یہ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کی کوئی دکت نہیں آتی ہے کیونکہ یہاں بس سرویس بھی بہت اچھی ہے اور ساتھی ساتھ پنجاب کے اجازہ ترلوک سادھن سمپن بھی ہے پر اگر اس معاملے میں وکاس کی درشتی سے دیکھے تو یہ پوائنٹ پاکستانی پنجاب کے پاس جاتا ہے ویسے انڈین پنجاب میں بھی ابھی ایک ہائپر لوپ پروجیکٹ کو لانے کی بات چل رہی ہے جس میں ٹرینز کا ایک شاندار سسٹم دیکھنے کو ملے گا ویسے ہی اگر بات کرے ائرپورٹ کی تو اسلام آباد ائرپورٹ کو ملاتے ہوئے پاکستانی پنجاب میں کل چھے ائرپورٹ ہے وہیں انڈین پنجاب میں سری گرو رامداز جی انٹرنیشنال ائرپورٹ جو امرت سر سے لگ بگ گیارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور چنڈیگر ائرپورٹ دو ائرپورٹ ہی ہے اب بات کرے لائف اسٹائل کی یا کہے تو رہنسین کی تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم راست ہے تو جاید سی بات ہے کہ پاکستانی پنجاب میں بھی سبھی اسلام دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور اپنے ریتی رواجوں کو فولو کرتے ہیں وہی انڈین پنجاب میں سکھ کمیونٹی زیادہ ہونے سے سکھ دھرم کے ریتی رواج زیادہ سیکھتے ہیں ویسے شروعات میں ایک ہی ہونے کے کارن دونوں ہی پنجاب میں پنجابی بھاساں کا ہی پریوک کیا جاتا ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ پاکستانی عدیق تر پنجابی بھاسی لوگ ہونے کے باوجود پنجابی کے اوفیسیل لینگویج کا درزہ نہیں دیا گیا ہے وہ اردو جبان کو زیادہ اپنا مانتے ہیں وہی انڈیا میں تو پنجابی بھاساں کو اوفیسیل لینگویج کا درزہ پرابت ہے کناڈا میں پروازی سکھ ہونے کے باوجود ہوئی وہاں کی گورنمنٹ نے پنجابی بھاساں کو ایک اوفیسیل لینگویج ہونے کا بل پاس کر دیا ہے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان فریڈم اپ لینگویج کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے اب دونوں ہی پنجاب کے کھان پان پر نظر ڈالے تو یہ لگ بگ آپ کو ایک جیسی ہی دیکھنے کو ملے گی چاہے وہ سٹریٹ فوڈ ہو یا گھر کا کھانا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی پنجاب کے لوگ میٹ انڈین پنجاب کی طولہ میں زیادہ کھاتے ہیں وہی انڈین پنجاب کا شد ساکاری کھانا پورے بھارت میں بھیمس ہے اور یہ آپ کو کسی بھی جگہ پر بڑی آسانی سے مل جائے گا وہی اگر بات کرے دھارم کی آجادی کی تو پاکستانی پنجاب اس میں بھی خرا نہیں اتر پاتا ہے کیونکہ وہاں کیول اور کیول مسلم دھارمی کی اسطل دکھائی دیتے ہیں باقی دھارم کے کوئی مندر یا گردوارہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور 1947 کے سمیں لگ بگ دو لاکھ سکھ پلائن کر کے یہاں سے پاکستان گئے تھے وہی آج پوری پاکستان میں سکھ کی سنکھا لگاتار گھٹ رہی ہے بڑے بڑے منچوں پر اس کے خلاف آواج اٹھائی گئی پر اس کا کوئی سمادھان نہیں نکلا وہی اس کے دوسری طرف انڈین پنجاب میں سبھی دھارم کے لوگ آپس میں ملجول کر رہتے ہیں اور سبھی دھارم کے لوگ اور دھارمی کی اسطلوں کو برابر سمان دیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا ایک جمپل گولڈن ٹیمپل ہے جو ہیں تو سکھ سمودھائے کا پر وہاں پر سبھی دھارم کے لوگ ماتھا ٹیکنے جاتے ہیں اور اپنا آرداز کرتے ہیں اب آخر میں بات کرے پر کیپیٹا جی ڈی پی یعنی کسی بھی اسطان کے ویکتی کی آسٹ انکم کیا ہے کیپیٹا جی ڈی پی تی بھی سو ساٹھ یو ایس ڈالر ہے یعنی اس طور پر ایک بھارتی آدمی پاکستان سے زیادہ کماتا ہے اس میں بھی پاکستان پنجاب تو پاکستان کے سب سے ڈیولپٹ اسٹیٹ میں سے ایک ہے وہی اگر تلنا بھارت کے سب سے بڑے ڈیولپمنٹ اسٹیٹ مہاراست کیرال دلی سے کی جائے تو ان کا نمبر بھی نہیں لگے گا دوستو یہ سبھی تو ہو گئی فیکچول باتیں ہیں اب جاتے جاتے آپ کو ان دونوں پنجاب کی راجنیتی کے بارے میں بھی عاقب کروا دیتے ہیں دوستو پاکستان کے پنجاب کی تو کیا ان کے کیندر کی راجنیتی بھی انیس سو سیتالیس ڈاما ڈول رہی ہے آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ پاکستان میں آز تک کوئی بھی پردانمتری اپنا پانچ ورس کا کارے کال پورا نہیں کر پائے ہیں کچھ ویسا ہی آل وہاں کے پنجاب کا ہے پاکستانی پنجاب میں آز تک تین بار راجعپال ساسن اور دو بار مارشل لو یعنی سینہ کا ساسن رہ چکا ہے وہی اس کے دوسری طرف بھارت کے پنجاب میں بہت ہی استعی اور سفل راجنیتی کا رکال رہا ہے یہاں پر شروع سے ہی بھارتی رسچے کانگریس کا ہی بول بالا رہا ہے کانگریس نے یہاں کی چھتری پارٹیوں کی مدد سے آجادی کے بعد سے ہی راجنیتی میں کہی پائیدان چھوئے ہیں اب یہ آل فلال یہاں پر عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتی کے معاملے میں بھارتی پنجاب پاکستانی پنجاب سے کہی آگے ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آج کا ہمارے یہ کمپیر آپ کو کیسا لگا ضرور بتائے اور اس ویڈیو میں ہم نے پوری طرح نسبکس ہو کر کیول تتھیوں کے آدھار پر بات کرنے کی پوری کوسس کی ہے پھر بھی آپ اپنی رائد ہمیں ضرور دے دھنیواد جہند